موسیقی دنیا میں ہر سال تقریباً دو لاکھ کے قریب افراد منشیات کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ منشیات کا استعمال نوجوانوں کی صحت کو تباہ کر رہا ہے اس مکرو دھندے کی مارکٹ کتنی بڑی ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے آئیے سرے ڈھونٹے ہیں اسلم پیشے کے اعتبار سے ویلڈر تھا وہ یہ کام تب سے کر رہا تھا جب اس کی عمر آٹھ سال تھی اور اس کے باپ نے اسے چند پیسوں کے عوض اس کام پر ڈال دیا تھا لیکن اب اسلم فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ یہ کام اپنے بچوں کو منتقل نہیں کرے گا بلکہ انہیں ایک اچھا مستقبل دے گا اور اسی اچھے مستقبل کی تلاش میں وہ یہاں تک آ پہنچا ڈرگ ٹرافیکنگ یعنی منشیات کی سمگلنگ آم انسانوں کی زندگی میں زہر گھولنے کے علاوہ انڈریکٹ اثرات کسی بھی ملک کی اکانومی پر بھی چھوڑتی ہے جو بھی اللیگل پیسہ کماتا ہے وہ اس کو پرسنل ایج انڈا کو پرموٹ کرنے کے لیے یہ لوگ پیسہ کماتے ہیں تو پرسنل ایج انڈا کسی سوسائیٹی کی ڈیویلپمنٹ یا سوسائیٹی کی امپورومنٹ کے لیے نہیں ہو سکتے بلکہ پرسنل ایج انڈا ان کے پریٹیکل مینز ہو سکتے ہیں ان کے قرائم کمیٹ کرنے کے لیے یوز ہو سکتے ہیں یا جیسے آج کل وار آن ٹیرر ہو رہی ہے تو ٹیررزم کو پرموٹ کرنے کے لیے پیسہ یوز ہو سکتا ہے درگ منی is an illegal money so it is always used for the illegal purposes so it has negative effects on the society درگ منی بیسی کل اس وقت عالمی ستہ کے اوپر ایک انٹرنیشنل فنومنہ بن چکا ہے دنیا کے تمام ممالک کے اندر بہت زیادہ انٹیگریٹیڈ ہے جو نیشنل اکانومیز ہیں بلکہ اوورال جو ورلڈ اکانومی اس کے ساتھ انٹرنیشنل اکانومی ہو چکا ہے اور بیسیکلی کسی بھی ملک کی اکانومی کے اندر ڈرگ منی بلکہ ایسے ہی ہے جیسے جسم کے اندر خون ہے اور ڈرگ منی کو اولادہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کی جو کیپٹلیسٹ بیسیز کے اوپر اکانومی ہے آپ اس کو کلیپس کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور اس حوالے سے ساری جو چینلائزنگ ہے فنڈز کی اور ریسورسز کی بہت بڑے بیمانے پر جو بربادی ہے اس میں ڈرگ منی کا ایک پڑا انٹیگرل رول ہے پاکستان ڈرگ ٹرافیکنگ کے حوالے سے دنیا کے چند اہم ترین ممالک میں شامل ہوتا ہے پاکستان میں منشیات کا کاروبار کب شروع ہوا اور کب اروج پر پہنچا اس رسمی ستم کے سرے ڈھونڈنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے پیک زمانہ وہ تھا جب 79 میں رشیا نے افغانستان کو انویڈ کیا تو اس وقت افغانستان سے جب ریفیوجیز پاکستان میں آئے تو وہ ایک زمانہ تھا جب 79 میں جنرل زیاوالحق کے دور حکومت میں حد آرڈننس نافذ ہوا جس میں ڈرگز کے لیے بڑی سخت قسم کی سزائیں مقرر کی گئیں تو وہ زمانہ تھا جب یہ ڈرگز بیرنز جتنے بھی تھے وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے اور ایک ڈرگ مافیا کریئٹ ہو گیا لیٹ سیونٹیز اور میڈ ایٹیز میں یہ جو پیک ایکٹویٹی تھی اس کے ڈرگ بزنس کے افغان وار چل رہی ہے خاص طور پر اگر اس کے حوالے سے اس پیک کو کنپیر کیا جائے تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اب بہت زیادہ ڈرگ منی جو ہے وہ اس سے کیش کیا جا رہا ہے اور اس وقت دنیا کی جو 92% جو پروڈکشن اوپیم کی وہ افغانستان کے اندر ہو رہی ہے اور براستہ پاکستان جو کراچی پورٹ ہے اس کے ذریعے ساری دنیا کے اندر جو ہے سمگل کی جاتی ڈرگز تو میں سمجھوں گا کہ 2009 is the peak of the drug trade in پاکستانی ہسٹری نوے کی دہائی میں جب افغانستان میں حکومت تبدیل ہوئی اور طالبان برسر اقتدار آئے اس وقت منشیات کا کاروبار کافی حد تک کم ہوا کیا یہ چیز اس وقت طالبان کے ایجنڈے کا حصہ تھی طالبان کے زمانے میں منشیات زیرو پہ آگئی تھی 98% جو تھی وہ گروت تھی پوری دنیا کی جو پاپی پیدا ہوتی تھی وہ افغانستان میں ہوتی تھی طالبان نے اس کو زیرو پہ لے کے آگئے تھے جنرل پرسپشن یہ ہے کہ ان کے دمانے میں کم ہوا ہے اور جو کہ غلط ایک پرسپشن ہے ایکچول جو گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ طالبان جب آئے تو ایک آدھ سال یا ایک آدھ حکومت کے چند مہینوں تک انہوں نے ایک فگرز ایسے پریزنٹ کی جس میں انہوں نے شو کیا تھا کہ ڈرگ کنٹرول ہو چکی ہے اور پاپی کی کلٹیویشن بلکل الیمینیٹ ہو چکی ہے حالانکہ یہ ٹھیک نہیں تھا بے شک اس سال میں اس کی کلٹیویشن کم ہوئی ہوگی لیکن اس سے پہلے جو بمپر کراپ جو ان کی پیدا ہوئی تھی اس کو انہوں نے سٹاک کر لیتے ہیں اور ایک سال اپنی ریپوٹیشن یا ایمیج بیلڈ کرنے کے لیے انہوں نے شاید یہ ایک تصور دیا ہو منشیات کا کاروبار ایک منظم جرم ہے جس میں افراد عموماً ایک دوسرے کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں زیادہ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک رو کے سرغنہ تک پہنچتے پہنچتے کافی عرصہ لگ جاتا ہے اور بعض اوقات تو اس کاروبار کے اصل سینٹر کا پتہ ہی نہیں چلتا یہ دیکھ میں نے کہا بھی تھا کہ ایسا نہ کرنا کام ابھی شروع بھی نہیں ہوا پر تُو نے پیلی رونا ڈال دیا دیکھو ہماری روزی روٹی تو چل ہی رہی ہے دیکھ سمینہ بس کر بس کر میرا دماغ نہ کھا یہ جا کے اندر رکھ اور میرے لئے پانی کے گلاس لے کے آ اب یہاں کڑی کڑی میرا موں کیا دیکھ رہی ہے جا جا کے پانی کے گلاس لے کے آ اسلام اپنا مستقبل سوار نے جا رہا تھا لیکن اسے نہیں بتا تھا کہ وہ کن لوگوں کے چنگل میں پھنس گیا ہے دوہزار چار میں پاکستان افغانستان بورڈر کے ساتھ ملہکہ علاقوں میں پانچ ہزار دو سو اکر زمین پر سے پوسٹ کی فصل ختم کی گئی تو پاکستان میں افیون کے حوالے سے کافی کمی دیکھنے میں آئی دوہزار سات میں چھ سو چودہ اکر زمین سے پوسٹ کی فصل ختم کی گئی اس رسمے ستم کے مزید سیرے ڈھونیں گے مگر ایک بریک کے بعد